شمس الدین التطمش یہ بھی ترک ہے غلام جہاں میں اس صفحات شخصیت کہ ایک طرف ایک عظیم مملکت کا حکمران بھی تھا اور دوسری طرف خاجہ قطم الدین بختیار کاکی کا حلقہ بگوش اور حد درجہ عابد و ظاہد انسان بھی یہاں تک کہ حضرت خاجہ کے انتقال پر جب لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہوئے اور وہاں خاجہ مرہوم کی اس وسیعت کا اعلان کیا گیا کہ میری نماز جنازہ صرف وہ شخص پڑھائے جس نے عمر پر کبھی زنا نہ کیا ہو اور جس کی کبھی تکبیر اولہ فوتنہ ہوئی ہو نہ اثر کی سنتیں چھوٹی ہو نتیجہ تن مجمع پر سکتا ستاری ہو گیا اور تمام لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جس میں یہ ساری شرطیں پوری موجود ہوں تو قدر تعمل و انتظار کے بعد جو شخص اگلی صف سے امامت کے لیے نکلا وہ خود بادشاہ وقت سلطان التطمش تھا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑا تھا ہمارا رسوہ کر دیں کہ اے خاجہ آپ نے مجھے رسوہ کر دیا میری اس دینداری کا اور زہد اور تقوی کا بھنڈا جو ہے اس کا پردہ چاہ کر دیں مجھے رسوہ کر دیں